بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج جو اس وقت درپیش ہے وہ ٹی ایل پی کا مارچ ہے کیا حکومت ٹی ایل پی کے لانگ مارچ کو تتر بتر کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے اور یہ بھی خدشہ ہے خدشہ نہیں بلکہ خطرہ ہے کہ کہیں آپس میں جس طریقے سے ہم نے ماضی میں دیکھا عمران خان کی حکومت میں کہ جو ٹی ایل پی کا لانگ مارچ ہوتا ہے اس میں شدید خدشہ یہ پائے جاتا ہے کہ کہیں آپس میں گتھم گتھا نہ ہو جائے حکومت ان کو کیسے روکے گی اور کیا مذاکرات کے ذریعے سے کوئی حل نکلے گا کیا تحریک لبائی کا لانگ مارچ اسلام آباد پہنچنے سے قبل ہی تتر بتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں رانہ سناؤلہ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں اس کی ڈیٹیل ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اس سے قبل ویڈیو میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مذاکرات کہاں پر ڈیڈ لاغ آ چکا ہے اور کتنے مطالبات اس وقت ان کے تسلیم کیے جا چکے ہیں وہ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں جیلم میں گڑے کودنا شروع بھی ہو چکے ہیں یہ گڑے کیوں خندقے کیوں آخر کودی جا رہی ہیں حکومت کیا کرنا چاہتی ہیں اس پر بات کریں گے امران خان کا ایک اہم ترین وفادار ساتھی غائب ہیں ان کو کس نے غائب کیا اور وہ وفادار ساتھی کون ہیں اس پر بات کریں گے تیسری جو ہماری خبر ہوگی جن کے تفصیلات میں آپ سے شیئر کروں گا کہ الیکشنز کے لیے کونسی بڑی شرط نون لیک نے آئیت کی ہیں یعنی الیکشن کب ہوں گے آج رانہ سناؤلہ نہیں بلکہ شہباز شریف اور مریم نواز نے خود بتا دیا کہ الیکشنز کے لیے انہوں نے ایک شرط رکھی ہیں اور وہ شرط کیا ہے وہ شرط آپ کے سامنے رکھوں گا آپ نے ویڈیو کو آخر تک میرے ساتھ دیکھنا ہے اور نون لیک میں عہدوں کی بندر بانٹ جو اس وقت ہو رہی ہیں جس طریقے سے نظریاتی ورکرز کو یہاں پر نظرانداز کیا گیا اس کی کیا نقصانات ہوں گے اور جو رانہ سناؤلہ نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ لوٹوں کے لیے بہت ہی زیادہ ہوش ربابی ہیں اور اس سے کافی ان کے لیے خطرے کی گھنٹی بھی بچ چکی ہیں رانہ سناؤلہ نے کیا کہا اس پر بات کریں گے آپ نے میرے ساتھ رہنے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈی ڈو سبسکرائب اور چینل اس کے ساتھ ساتھ اس کو لائک کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ روزارہ کی بنیاد پر جو معلومات ہیں وہ ہم آپ تک پہنچاتے رہے ساتھ رزوی ٹیل پی کے لانگ مارچ سے مسلسل ہم آپ کو اپ ڈیٹس دے رہے ہیں ابھی جو لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہمارے سامنے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ کاریاں تک یہ لانگ مارچ جو ہے وہ چوبیس دن بعد کاریاں تک پہنچ چکا ہے اور کاریاں سے آج جیلم کا جو سفر ہے وہ تیہ کیا جائے گا اور جیلم پہنچنے سے قبل ہی جیلم کے انتظامیہ نے وہاں پر خندگے کودہ شروع کی ہے جیلم کا جو پل ہے وہاں پر ان کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے منصوبہ بندی کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں پر ان کو روک دے وہاں پر ان کو روکنے کی کوشش کی جائے گی اور یہ بھی خاص کر ایک بہت ہی زیادہ خطرہ بھی ہے اور خدشہ بھی ہے کہ آپس میں کہیں نہ لڑ پڑے اور آپ کو معلوم ہے کہ ٹیل پی کے جو فیضاباد میں وہ ماضی کی درنے آپ کے سامنے ہیں کہ حکومت بھی بے بس نظر آتی ہیں ان کے سامنے تو کیا ان کو روکنے میں کامیاب ہو جائے گی یا نہیں ہوگی اس کے ساتھ ساتھ ساد رزوی کے ٹیم نے حکومت سے جو مذاکرات کی اس مذاکرات میں سات پوائنٹ جو تھے اس پر اتفاق بھی ہوا لیکن اب کیا ڈڈ لاغ ہے اب کون سی مطالبات ہے جو حکومت تسلیم نہیں کر رہی اس حوالے سے کوئی لیٹسٹ اپ ڈیٹس تو ہمارے سامنے نہیں آئے لیکن ساد رزوی اسلام آت پہنچ کر کیا کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے اور یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں اس لیے یہ جو معاملہ ہے اب تک اس کے انفارمیشن جو ہے وہ خفیہ بھی رکھی جا رہی ہے اور میڈیا پر ظاہر سی باتیں ان کو زیادہ ہائپ بھی نہیں کریئٹ کرنی دی جا رہی دوسری بڑی اہم جو خبر ہے وہ جناب عمران خان کا ایک وفادار ساتھی آپ کہہ لیجئے ایک ان کا جو بیروکریٹ تھا ان کے پرسنل سیکٹری جو تھے پرنسپل سیکٹری آزم خان ان کا بڑا نام اور آپ نے سنا ہوگا میڈیا پر ان کے حوالے سے یہ خبر آئی کہ وہ غائب ہیں آزم خان کل شام کو گھر سے نکلے جس کے بعد واپس نہیں آئے موبائل فون بھی بند ہے اہل خانہ کی جانب سے تھانہ کوحسار میں درخواست دے دی گئی ہے یعنی آزم خان جو پرنسپل سیکٹری تھے عمران خان کے اور آپ کو وہ آڈیو ٹیپ بھی یاد ہوگا جس میں وہ مشورہ دے رہے تھے کچھ اس وقت کے وزیری آزم کو کہ ایسا کرتے ہیں سائفر کو بیرونی سازش بنا دیتے ہیں عمران خان صاحب اپنے پرنسپل سیکٹری کو کہتے ہوئے جس کے بعد پرنسپل سیکٹری جو ہے بہت سارے الزامات کے زد میں بھی آئے تھے اور ان پر یہ الزامات بھی تھے کہ وہ تمام تر معاملات کو ٹیک اور کر چکے ہیں جو فیڈرل منسٹر تھے ان سے بھی ناراض اکثر رہا کرتے تھے سابق وزیری آزم عمران خان کے پرنسپل سیکٹری آزم خان لا پتہ ہو گئے ہیں ایئر وائی نیوز کی رپورٹ کے مطابق اہل خانہ کی جانب سے تانہ کوحسار میں درخواست دے دی گئی ہیں درخواست آزم خان کے بتیجے کے جانب سے دی گئی درخواست میں کہا گیا کہ آزم خان کل شام کو گھر سے نکلے جس کے بعد واپس نہیں آئے آزم خان کا موبائل فون بھی بن ہے پولیس کا کہنا ہے کہ معاملے کی تفتیش جاری ہیں جس کے بعد مقدمے سے متعلق فیصلہ ہوگا واضح رہے کہ سابق وزیری آزم عمران خان کے پرنسپل سیکٹری آزم خان کے سائفر سے متعلق لیگ گفتگو سے متعلق ایف آئی اے تحقیقات کر رہا ہے سابق وزیری آزم عمران خان کی امریکی سائفر سے متعلق آزم خان کے ساتھ آڈیو لیک ہوئی تھی مبینہ آڈیو لیک میں عمران خان کو یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ امریکہ کا نام نہیں لینا بس صرف یہ کہلنا ہے کہ اوپر کے یہ ڈیٹ پہلے سے تھی آزم خان کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں اس سائفر کے اوپر ایک میٹنگ کر لیتے ہیں آپ کو یاد تو ہے کہ آخر میں ایمبیسیڈر نے لکھا تھا ڈیمارچ کر لیں وہ میں منٹس بنا لوں گا کہ فارن سیکٹری نے یہ چیز بنا دی ہے بس اس کا یہ کام ہوگا اس کا جو ہے خاص طور پر اس وقت یہ مشورہ دیا گیا کہ مرضی کے منٹس بنا دیں گے تاکہ منٹس آفیس کے ریکارڈ پر ہوں اور یہ ایک تریٹ بھی ہیں ڈیپلومیٹک لینگویج میں اسے تریٹ کہتے ہیں دیکھیں منٹس تو پھر میرے ہاتھ میں اپنی مرضی سے منٹس ڈراف کر لیں گے تو یہ اس وقت کی گفتگو تھی لیکن آزم خان کل سے لاپتہ ہے ان کے بتیجے کے مطابق اور ایف آئی آئر کی درخواست ان نے تانہ کوہسار میں دی ہے دوسری بڑی خبر آج پاکستان مسلملی قنون کے انٹرا پارٹی الیکشن تھے اور اس الیکشن میں خاص طور پر جو نظر انداز کیے گئے بڑے سینئر انمات تھے جس میں شاید تھاکان آباسی مفتا اسماعیل وغیرہ لیکن عوضے جن کو ملے ہیں جس میں عصاددار کو ملے ہیں ملائے عوضہ مریم اور عزیف صاحبہ کو ملائے جو عطا تارل صاحب ہیں ان کو ایک عوضہ ملائے شہباز شریف صاحب جو ہے وہ صدر منتخب ہوئے چیف ارگنائزر جو ہے وہ مریم نواز ہی ہیں تو یہ ان کے انتخابات تزائیسی بات ایک ڈائنسٹک پولیٹک سے اس پر گفتگو میں زیادہ پاک زیادہ نہیں کرتے ایک خاندانی چیز چلتی آرہے اور اس کو پتہ نہیں الیکشن کے نام پر کیا کچھ کرتے ہیں ایک جو خبر میں نے آپ کو دیا آغاز میں کہ الیکشن کے لیے پاکستان مسلملی قانون نے ایک شرط رکھی وہ شرط کیا ہے کہ نواز شریف کی واپسی تک الیکشن نہیں ہوں گے جب تک وہ واپس آئیں گے پھر حکومت فیصلہ کرے گی نواز شریف کے بغیر انتخابات میں حصہ نہیں لیا جائے گا اس وقت نونلی کا اور اتحادیوں کا انتخابات میں جانا ہی فائدہ مند ہے تاہم نواز شریف کے بغیر انتخابات میں ہرگز نہیں جائے گی وفاقی حکومت نے اصولی فیصلہ کیا ہے کہ جب تک نواز شریف واپس نہیں آئیں گے وہ انتخابات میں نہیں جائیں گے اردو نیوز کی یہ رپورٹ ہے ان نے کہا کہ نونلی نے حتمی طور پر تیہ کر لیا ہے کہ نواز شریف کے بغیر انتخابات میں حصہ نہیں لیا جائے گا حکومت اور نونلی کے تمام اہم پالیسی فیصلوں کا جزو رہنے والے ایک وفاقی وزیر نے بتایا کہ اس وقت نونلی اور اتحادیوں کا انتخابات میں جانا ہی فائدہ مند ہے تو بارال ان نے یہ رکھی ہے کہ شرط کہ جب تک نواز شریف نہیں آئیں گے تو ہم الیکشنز میں نہیں جائیں گے شاید خاکان عباسی دل برداشتہ ہو گئے ہیں اور ان نے کہا ہے کہ ایک بے مقصد الیکشن لڑنے کا قائل نہیں ہوں ان نے کہا کہ میں الیکشن ہی آئندہ انتخابات میں نہیں لڑوں گا میں نے بہت سے الیکشن لڑے کئی حکومتی دیکھے لیکن کبھی اس قسم کے حالات نہیں دیکھے سابق وزیراعظم شاید خاکان عباسی کا کہنا ہے کہ ایک بے مقصد الیکشن لڑنے کا قائل نہیں ہوں آنے والے انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ وقت پر کروں گا ان نے سمانی اس کی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایک بے مقصد الیکشن کا قائل نہیں ہوں اگر ہم یہ فیصلہ نہ کر سکے کہ آگے ملک کیسے چلانا ہے تو پھر آئندہ الیکشن بھی بے مقصد ہوگا میں نے بہت سے الیکشن لڑے اور کئی حکومتی دیکھی ہیں لیکن کبھی اس قسم کے حالات نہیں دیکھے کہ مجھے انتخابات کے اندر بھی ملک کے حالات کا حل نظر نہیں آ رہا انہیں مزید کہا کہ ملک کی لیڈرشپ کے لیے ایک چیلنج ہے مشکل فیصلے ہوں گے تو اس کا عوام پر بوجھ پڑے گا اپوزیشن بھی آپ کا بورا حال کرے گی تو پھر حکومت برداشت نہیں کرے گی تو یہ حالات ہیں اس وقت اور رانہ سناؤلہ نے جو لوٹو کے لیے ایک بات کی اور انہیں کہا کہ پنجاب میں پوزیشن مزید مستحکم ہوگی مشکل وقت میں ساتھ دینے والوں کو ٹکٹ دیں گے تو یہ جو لوٹے موٹے تھے وہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جو فصلی بٹے رہے ہیں تو انہیں کہا ایک طرح سے ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ جناب آپ کو بھی پاکستان مسلم لیک نون سے کوئی اچھے کے امید نہیں رکھنے چاہے کہ وہ آپ کو ٹکٹ دیں گے بہرحال یہ آج کی ویڈیو کی آج کی خبریں تھیں میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے ہوگی اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کہیں ڈیڈو سبسکرائب اور چینل یہ نوان خان کو اجازت اللہ رہنگ احبان